موسیقی 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 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنی کو بیان کرتے رشاد فرمایا کہ قربے قیامت کو ایک شخص موٹے پیٹ بالا تخت پر بیٹھ دیا بات کرے گا حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے میں سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن بھی اتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھتے گئے ہیں جس کو میں حلال کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے اور جس کو میں حلال کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلالicorn کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے بھی بولتے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیح کریم کی پولی ہوتی ہے جب حج فرض دواؤں تو میرے حضور نے مرمیا ہے لوگو حج کے لئے آیا کرو تمہارے ورن پر حج فرض دو تو حضرت کے اخراب میں حضرت تمہینی عرض کرتے ہیں فی قلعے آنے لیا جاتا سکتا ہے آقا جی کہ ہر سال حج فرض ہے تو میرے حضور خموش لے انہوں نے پھر فی قلعے آنے لیا جاتا ہے آقا جی ہر سال حج فرض ہے حضور نے پھر بھی کوئی جواس کی تیسی بات پھر پچھا آقا جی کہ ہر سال حج فرض ہے حضور نے پھر بھی کموشی دیا کی اور پھر بھر فی سکون کو دوڑ دے برشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں لبیوں پر قصرت سوالات کی میں اسے حالات کرتی گئی جو تمہیں کہا جا اس کے خوف سے سن دیا کرو تو بار بار پوچھ رہتے ہر سال حج فرض ہے ہر سال حج فرض ہے اگر میری زبان سے آن نکل جاتی تو ہر سال پاجب ہو جاتا ہے وہ زبان جس تو سب کل کی کنچی ہی جائے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سا کیونکہ میرے نبی آپ کی مرد سے نہیں بولتے جو خدا کی مردی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی تو کہا جو آپ پہ نادل ہوا اس پہ وہ ایمان داتے نہیں اور پانچ بھی سکتی ہے محبوب جو آپ سے پہلے نادل ہوا ہے اس پہ ایمان داتے ہیں اگر آپ کی قدر جو ہو تو یہاں من قبل ایک کہا گیا ہے من بعد ایک نہیں کہا ہے جو آپ پہ نادل ہوا اور جو آپ سے قبل نادل ہوا ہے جو کتاب نادل ہوئی تو رہے اور جو صحیحے نادل ہوا ہے اس پر متقین امان داتا ہے یہ نہیں کہا کہ جو باپ نادل ہوگا اس پہ مان داتا ہے اگر کوئی چیز باپ نادل ہونی ہوتی ہے تو جو رب من قبل ایک کہہ سکتا ہے وہ من بعد ایک بھی کہہ سکتا ہے لیکن من قبل ایک کہہ من بعد ایک نہیں کہا اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی کریں اس لیے من قبل ایک کہہ من بعد ایک نہیں تھا تو یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرے نبیوں میں پر دلال کرتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اپنے صاحب دادے حضرت ابراہیم انتقال کر گیا ہے تو حضور تشریف دائر کو حضور کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری ہے فرما ابراہیم دل گم لدا ہے اور آنکھیں رو دیں لیکن زبان سے وہی کھوں گا جس پہا راب رادی ہو اور پھر اپنے بیٹے کی مدد کرتے فرمایا لو آشا لطانا صدیقا نبی آنے اگر یہ میرا بیٹا دندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا کیونکہ نبی آنی سکتا اس لیے بیٹا دندہ دندہ رہا تینوں بیٹوں کو بچپن میں وہ فاتھ دیں گے اگر بیٹے دندہ رہے تو نبی نہ ہو دے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پچھلے نبیوں کی تو بیٹے کی نبی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت ساق نبی یا ساق علیہ السلام کے بیٹے یقوب علیہ السلام نبی یقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تو پچھلے نبیوں کی تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور ہمارے نبی کے دندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی اتراز کر سکتا تھا پھر حضور میں کلی لبیو باقی نبیوں سے افصل قرار نہ پاتے جبکہ ہمارا عبید ہے کہ ہمارے نبی حق لحاظ سے باقی نبیوں سے افصل بھی ہیں اور اعلیہ میرے امام بولتے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیہ ہمارا نبی ساری مخلوق سے اور یا افصل ہیں اور یا سے رسول افصل ہیں اور رسولوں سے آمنا کلال محمد بھی افصل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا تو یہاں میں قبل کا ہے میں با دیکھا نہیں تھا اگر آپ کی توجہ ہو تو جب حضور کے آپ نے بیٹے بھی نبی نہیں جب حضرت عمر بھی نبی نہیں جب حضرت صدیق بھی نبی نہیں عثمان مولانی بھی نبی نہیں وہ خلقہ ہے ان کے بعد اگر کوئی نقوت کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ قصور تنصیح ہے یا مرزا قادیانی ہے یا وہ اور خبیص ہے تو قوم اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی حضور آخر نبی ہے نہ کوئی حضور کے بعد ذلی نبی آسکتا ہے نہ کوئی بروضی نبی آسکتا ہے نہ کوئی اونٹی نبی آسکتا ہے نہ کوئی تشریحی نبی آسکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ اس لئے میں قبل کا حضرت بادک نہیں کہیں اور ان کی چھتی چیز یہ ہے قبل آخر آتی وہ بھی جورو پر نبی آسکتا ہے وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے کہ ہمارا تیسرا بنیادی قیتہ ہے آخرت کے ایمان لاتا ہے حقیتہ دنید حقیتہ رسالت اور حقیتہ آخرت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی لگتا ہے اور فریشتے لیکھ رہے ہیں اور قیامت کیونکہ ہاتھ ہی سامنے آجتا ہے اللہ وآلہ وسلم جب نام ہم آپ دے گئے رہے ہیں کہ مال ہی حاضر کتاب آئے اس کتاب کو جاؤ لآلہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اس نے چھوٹی پڑی کوئی شہر نہیں چھوٹی سب کچھ لیکنیا تھا جس کو اس نے ممولی سب کا ثابت لیکھا جو اس نے بند کمرے میں کیا تھا کوئی لیکھا تو ایک ایک چیز سامنے آنے ہیں میں اور آپ دیکھ لیں خور کر لیں کہ اگر ہمارے ہمیں آج موت آ جاتی ہے تو ہمارے پہنے کیا باگ تو سکتے ہیں یا تو بندہ باگ سکتے ہوتا یہ قبول کرنے وہ قبول کرنے لی کو دیکھ کر آکھے بند کمر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چھوٹی آتی لیکن جب چند لنہوں کے میں اس کو خونی پجا سینے کو چیرتا ہے تو پھر اس کی موش جاتی میں چھوٹا نہیں تھا اگر ہم آغرب کو بھول دائیں موت کی فکر نہ کریں تیامت کی بھی آنے ہی نہ کریں تو پھر موت کو پھر بھی لائے گی اور پھر زیادہ پشتاؤہ ہوگا لیکن اس کا پھر پشتاؤہ کام نہیں آئے گا وقت پر غافی ہے تکرہ اور میں کچھ انگام کا جن بھی آج دیر بستانی کو پھر بستا آج اگر ہم کو سکتا لیں اور توبہ کر لیں تو بڑا کریم ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اجرم کتنے ہیں اور یہ دیکھتا بڑا میرا تھا بیل آخر میری ہی تو کچھ کیا رہے ہیں تو اس تو گواہ ہو جو میں نے ہمیں بندے کی مخصر اس طرح اور قائبوں بن الزمی کا بندہ زمادہ قناہ سے توبہ کرنے مالا ایسے ہیں جیسے ہیں قناہ ہی ہیں اللہ تعالی ماری ہمیں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی راؤں کا مصافر رکھیں اور ہمیں قرآن کا نور سہم اکا فرمائیں ایک اعلام کے ساتھ مجھے آپ سے اداد چاہوں گا اس کو بان کریں مجھے آپ سے اداد چاہوں گا